بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بہنوں اور بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں شگر کے لیے ایک ایسا لا جواب نسخہ لے کے آیا ہوں جو خوشک گرم اور گرم خوشک مزاج والے جو شگر کے مریض ہیں ان کے لیے تریاک کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ ایسا لا جواب نسخہ ہے آپ پہران ہو جائیں گے کہ کڑوی کسیلی عدویات کھانے کی کوئی ضرورت نہیں میں شاید وہ پہلا آدمی ہوں جس نے اس دعا پہ شگر کے حوالے سے تجربات کیے اور وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر دی ہے شاید میرے جو بہت قابل طبیب دوست ہیں بزرگ ہیں وہ بھی اس دعا کی اس قبی کو جانتے ہوں لیکن میں نے میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ انہوں نے کہیں کچھ لکھا ہو یا اس کے بارے میں بتایا یہ نسخہ ہمارے قانون مفرد ذاہ میں ہماری کتابوں میں ہمارے استادوں کی کتابوں میں اکسیرِ بادیان کے نام سے صفوفِ لسانی کے نام سے درج ہے اور ہمارے بہت سے طبیب اس کو استعمال کر رہے ہیں مختلف امراض علمات میں یہ نسخہ بہت زیادہ امراض علمات میں مزاجوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے میدے کے امراض میں استعمال ہوتا ہے جگر کے امراض میں استعمال ہوتا ہے لیکن آج میں جو خوبی اس کی آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ شگر کے مریضوں کے لیے ہے شگر کے ایسے مریض جس کو ہم شگر حقیقی نہیں سمجھتے شگر حقیقی نہیں ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی اور وجہ سے یعنی شگر حقیقی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ پشاب آئے مریض کو بہت زیادہ پیاس لگے بلغمی اور اسابی رتوبات بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بنے اور تیزی کے ساتھ جسم سے خارج ہوں اس کو مریض دن بر دن کمزور ہوتا جائے اس کو کہتے ہیں جی یہ مریض شگر حقیقی میں ملترہ ہے اس کے لیے کڑوی کسیلی ادویات استعمال کی جاتی ہیں ازلاتی غدی سے لے کے ازلاتی سابی ازلاتی غدی ازلاتی تک ادویات استعمال کی جاتی ہے مثلا خوشک سرد خوشک گرم گرم خوشک ازلاتی شگر کے مریض کہا جاتا ہے جو پہلے ہی خوشک سرد خوشک گرم یا غدی شگر کے مریض کہا جاتا ہے جو گرم خوشک مزاج میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے علاج کرنا بہت مشکل بن جاتا ہے تیب بیکرام کے لیے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو کیسی کیا دے کیسی ادویات دے کہ جس سے ان کی شگر جو ہے وہ کنٹرول ہو اور ان کو شگر سے نجات مل جائے آج میں آپ کی خدمت میں اس قسم کی شگر کا نسخہ لے کے حاضر ہوا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملٹھی ہے بے شمار افال و سرات کی حامل یہ دعا بیش امراض میدہ میں امراض جگر میں امراض دماغ میں بہترین زرد کی حامل اور بے شمار افال و سرات اپنے اندر رکھتی ہے دوسری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حلدی ہے حلدی ثابت ہے اس نسخہ میں حلدی ثابت کو لے کے کوٹ کے بریق پیس کے استعمال کرنا ہے بزار سے پسی ہوئی حلدی نہیں لے گی اسی لئے میں یہ آپ کو گانٹے حلدی کی دکھا رہا ہوں یہ پنساری کے دکان سے آپ کو حلدی ثابت کے نام سے ملے گی یہ حلدی جو ہے یہ بھی بہت بڑی دعا ہے اس میں نباتاتی طور پر جو سلفر پایا جاتا ہے نباتی سلفر اس میں ہے جو کہ بہت بڑی دعا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعا بہت زیادہ مراز میں استعمال کی جاتی ہے تیسری دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشہور آپ کی جانی پہ چانی سونف ہے سونف حلدی ملٹھی یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر وزل لینی ہے اس کا طریقہ بنانے کا یہ ہے حلدی کو لے کے کوٹ کے صفو بنا لیں اس کو بریق چان لیں اس کے بعد ملٹھی کو علیدہ بریق کوٹ اس کو کوٹ کے بریق پورڈر بنا کے اس کو چان کے رکھ لیں اس کے بعد آپ نے سونف لینی ہے سونف کو بھی اسی طرح کوٹ کے بریق پیس کے اس کا پورڈر رکھ لیں بعد میں یہ تینوں پورڈر جو ہیں یہ مکس کرنے ہیں آپ نے تینوں پورڈر برابر وزل ایک پہ ملٹھی پورڈر ایک پہ ہلدی پورڈر ایک پہ سونف پورڈر تینوں پورڈروں کو مکس کر کے آپ نے اچھی طرح مکس کر کے یا گرینڈر میں ڈال کے مکس کر کے ڈبے میں رکھ لیں یہ ایک بہت اکسیری دعا آپ کے پاس تیار ہو گئی اس کو مختلف امراض علامات میں کابل طبیب جانبے استعمال کرواتے ہیں لیکن آج میں جو اس کا فیدہ آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ شوگر کے ایسے مریضوں کے لیے جن کا مزاج خشک سرد ہو خشک گرم ہو گرم خشک ہو ان کے لیے یہ ایک نعمت ہے اس نسخے کا مزاج تر گرم بنتا ہے تر گرم مزاج کا حمل یہ نسخہ خشک گرم خشکی گرمی اور خشکی سردی کی وجہ سے اور گرمی خشکی کی وجہ سے ہونے والی تمام امراض علامات کا علاج ہے بالخصوص ازلاتی غدی یعنی خشک گرم مزاج میں اور گرم خشک یعنی غدی ازلاتی مزاج میں پائی جانے والی شوگر کا یہ بہترین علاج ہے اس کے میں نے بے شمار تجربات اپنی طویل پریکٹس میں کیے ہیں اور آج میں آپ کے سامنے یہ دسخہ فقریہ طور پر پیش کرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے خوش ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ تفیق دا فرمائی کہ شاید یہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر یا انٹرنیٹ کی دنیا میں شاید میں وہ واحد شخص ہوں جو اس دعا کے یہ افوال و اصلاحات آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ دعا اللہ کے فضل و کرم سے شوگر کے ایسے مریضوں کے لبلوہ کو دوبارہ ایکٹیو کرتی ہے اور ان کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے میدہ اس سے ٹھیک ہوتا ہے جگر کی کارکردگی ٹھیک ہو جاتی ہے میدہ جگر انٹریاں اور گردے صحیح کام کرنے لگتے ہیں لبلوہ صحیح کام کرنے لگتا ہے اور شوگر جو ہے وہ بہتری کنٹرول ہو جاتی ہے سب سے بڑی خوبی اس دعا میں یہ ہے کہ یہ دعا کڑوی سے لئے دویات پر مشتمل نہیں کیونکہ ملٹھی جو ہوتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے اس کے باوجود یہ شوگر کا بہترین علاج ہے میں انشاءاللہ اس کو کافی زیادہ مریضوں پر تجربہ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ یہ میری دعا ہے کہ آپ بھی اس سے زیادہ سے زیادہ فیدہ اٹھائیں طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آدھی چمچ دعا دن میں تین دفعہ خالی پیٹ کھانے سے ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے یہ تازہ پانی کے ساتھ مریض کو کھرانی ہے جون جون آپ اس کو استعمال کروائیں گے چند دنوں کے اندر اندر مریض کی شوگر کنٹرول ہوتی جائے گی جب مریض کی شوگر کنٹرول ہو جائے تو پھر آپ مریض کو صبح و شام بھی یہ استعمال کروا سکتے ہیں جب بلکل کنٹرول ہو جائے تو پھر دن میں ایک دفعہ اس کو استعمال کرواتے رہیں یہ نسخہ خوشے گرم اور گرم خوشک مزاج کے مریضوں کے لیے بہترین نسخہ ہے صرف شوگر کے ایسے مریض جن کو پہلے ہی جو پشاب جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہو اور ان کو چاول وغیرہ دودھ وغیرہ اور اس طرح کی اسابی اور بلغمی غزائیں اور دعائیں جو بلغم پیدا کرنے والی ہوتی ہیں کھانے سے تکلیف ہوتی ہو وہ اس نسخہ کو استعمال نہ کریں باقی جو تمام لوگ ہیں وہ اس نسخہ کو شوگر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ٹی وی چینل کو حکیم شہباز ہربر ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ ہماری پوسٹوں کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ